ہیلو فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ اچھے ہوں گے اور ہیلڈی ہوں گے سو آج ایک بہت بڑی خبر آئی ہے وندے بھارت مشن کو لے کر سو یہ مشن آپ کو یاد ہوگا چلایا گیا تھا انڈین سٹیزنز کو باہر دیشوں سے جو کی پینڈیمک کے ٹائم میں فسا ہوئے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے وہاں پر جوب جانے کی وجہ سے یا اسٹڈیز پوری ہونے کی وجہ سے تو ان کو وہاں سے واپس انڈیا لے جانے کے لیے سو اس پر اب ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے وہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیا ہے سو فرینڈز اسی کے ساتھ آپ لوگ کا بہت بہت سوالت ہے امریکہ دشن چینل پر اور میں آپ ہی کی فیملی امریکہ دشن کا ایک میمبر جس کا میں ہوں مزمل میں انڈیا سے ہوں اور پچھلے دس سال سے یہاں امریکہ میں سائنٹس ہوں اور کوشش کرتا ہوں آپ کو یہاں سے جڑی ہوئی جو بھی ایڈوکیشن ہے ویزا ہے ورک ہے یا پھر ٹریول ہے اس سے ریلیٹر آپ کو یہاں کی انفارمیشن دینے کے لیے سو فرینڈز یہ جو وندہ بھارت مشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت ہی امریکنسی کے حالت میں اس کو چلایا گیا تھا اور اس میں کیا کیا کنڈیشنز تھی اس میں یہ تھا کہ جن لوگ کی جاب چلی گئی ہے یا پھر جن کی اسٹڈیز پوری ہو چکی ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں یہاں پر بھسا ہوئے ہیں یا پھر کسی کی جو فیملی امریکنسیز اگر ہو گئی ہیں خدا نخواستہ کسی کے ہاں کچھ ڈیتھ وغیرہ ہو گئی ہے تو ایسے کیسز میں ان لوگوں کو انڈیا جانے کے لیے یہاں سے جانا آلاوڈ تھا اور اس کے لیے جو فلائٹ چلائی گئی تھی وہ ائر انڈیا ہی صرف آلاوڈ تھی فلائٹ جو ٹریبل اس کے لیے فلائی کرنے کے لیے پیسنجر کے لیے اور کوئی بھی فلائٹ اس کے لیے آلاوڈ نہیں تھی تو اب اس میں ہوا کیا ہے کہ اس میں جو یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹ ہے بسکلی یو ایس کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو اس میں کچھ جو ہے وہ کمیاں نظر آئی ہیں اور اس کمیوں کی نظر آنے کی وجہ سے اس وندے بھارت مشن پر جو ہے وہ کچھ ریسٹرکشنز لگنے والے ہیں اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو دو فیز ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں اور جو تھرڈ فیز ہے وہ اس وقت چل رہا ہے جو کی بارہ جون سے لے کے اور دو جولائی کے بیچ تک اس کی فلائٹس جو ہیں اس میں چلیں گے اور اس کا اس جو تھرڈ فیز ہے اس پر اس بات کا کوئی بھی اثر نہیں پڑھنے والا ہے جو نئے ریسٹرکشنز آئیں گے یہ جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلتا رہے گا سو جو یو ایس کا یہ جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو جو فورت فیز آگے جو فیز شروعوں گے اس کے لیے انہوں انہوں نے جو کچھ نئے ریسٹرکشنز لگانے والے ہیں سو پرابلم ان کو کیا دیکھی اس میں ایر انڈیا کے جو فلائٹس چلے ہیں اس میں کیونکہ دیکھو ابھی بہت ہی ریسٹرکشن کی ٹائم میں ریسٹرکٹڈ فلائٹس چل رہی ہیں کیونکہ یہ پینڈیمک کا ٹائم ہے سو صرف بہت ہی کم فلائٹس ہیں جو کہ یہ اللہ ہے فلائی کرنے کے لیے ایک دوسرے کسی بھی دیشوں میں آپس میں آنے جانے کے لیے سو ایسے ہی جو یو ایس کی ائر لائنس ہیں وہ بھی بہت ہی ریسٹرکٹڈ نمبر میں چل رہی ہیں اور انڈیا سے جو چل رہی تھی وہ ہے انڈین ائر لائنس جو ائر انڈیا ہے ہماری سو اس میں ایکچولی یہ پایا گیا کہ جو انڈین ائر لائنس ہے اپنا ائر انڈیا اس میں صرف یہ جو پریشان والے لوگ ہیں جو پریشان ہیں یہاں سے جن کو جانا ہے وہ ہی نہیں اس کے جو اور بھی پبلک ہے وہ بھی جا رہی ہے اور فلائٹس جو ہیں وہ فل کپسٹی پر چل رہی ہیں جس میں کی جو ٹکٹس ہیں وہ بھی ہائر ریٹس پر بھیج جا رہے ہیں یہ جو ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے ان کے پاس کچھ جو بھی ایویڈنس ہوں گے وہ کس ایویڈنس پہ اور کس اس پہ کہہ رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا ہے لیکن ایسی نیوز آئی ہے اس کے بیسس میں میں آپ لوگوں کو یہ انفرم کر رہا ہوں سو اس کے چلتے اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو یہاں کا جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے اب وہ کچھ ریسٹکشنز لگا رہا ہے اس ریسٹکشنز میں کیا ہوگا کہ اس میں یہ ہے کہ اب آگے سے جو راؤنڈ شروع ہوں گے بھارت کے اس میں جو بھی فلائٹ چلے گی اس سے پہلے تیس دن پہلے ان کو جو ہے اپلیکیشن کی اپروول کیلئے اپلیکیشن ڈالنی پڑے گی کہ سپوز اگر آج تیس یا چوبیس تاریخ ہے تو اگلی چوبیس کو جو چوبیس جولائی ہوگی اس میں اگر فلائٹ چلانی ہے تو ان کو پہلے سے آج کے دن اپلیکیشن اپروول کیلئے ڈالنی پڑے گی پلس اس میں ساری ڈیٹیلز ان کو دینی پڑیں گی کہ کون کون پیسنجر اس میں جو ہے فلائی کر رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی شاید ہو سکتا ہے کہ جو ہے کتنی پرائیس پر ٹکٹس بیچے گئے ہیں وہ بھی ان کو ساری ڈیٹیلز دینی پڑیں گی ایکچولی امریکن جو ڈیٹیلز انہوں نے بھی پرمیشن مانگی تھی اس کو پیسنجر فلائٹ چلانے کے لیے انڈیا سے لیکن وہ پرمیشن ان کو نہیں دی گئی سو اس کی بھی ایک پرابلم ہو سکتی ہے کہ کیونکہ امریکن فلائٹس کو پرمیشن نہیں ملی اور انڈین فلائٹس جو ہے انڈیا چل رہی ہے اور تو اس میں انہوں نے کچھ انہوں نے پرابلم دیکھی اور اس پرابلم کی چلتے انہوں نے یہ جو ہے چیز جو ہے سامنے لے کر آئے ہیں اور اس کی وجہ سے اب آگے سے جو ہے انہوں نے جو بندے بھارت مشن ہے اس پر ایسا رسٹرکشن لگا دیا ہے تو آئی ہوب کہ یہ انفرمیشن آپ لوگ کے لیے کافی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو آپ کو لگتا ہو یہ بہت یوسفل ہوگا ان کے ساتھ شیئر کرنا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے چلے جانا اور thank you so much for watching this video